بعمر ہمارے پاس کوئی عاثرہ نہیں ہے میرے وہ ہمارے ڈیلی ویج اس پر کام کر کے ہمارا گھر سلاتے تھے ہمارا گھر اپنا نہیں میرے بچے کہ کون ذمہ داری اٹھائی گا ان لوگوں نے میرے بچپن میں میری بیٹے کے میرے بیٹے کا جار شائع چھین لیا باپ کا کون سمبھالے گا ان کو ہمارے تقلیف کوئی سوننی رہا ہمارے تقلیف کوئی سمجھ نہیں رہا ہمارے تقلیف کوئی سمجھ نہیں رہا اپلیز آپ لوگ ہماری help کریں ہماری تغلیب کو سمجھیں ہمارے husband کی میرے سامنے جاننے کے لیے وہ کس طرح تڑپ رہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں میرے بچے کا میرے بچے کا حصہ باپ ٹھیل لی انہوں نے میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں اسلام علیکم میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان عوان اور ناظرین آج میں لاہور کی ایک ایسی بیٹی ایک ایسی بہن کے ساتھ موجود ہوں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا husband جو ہیں انہوں نے اپنی آخری سانسے لی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کس طرح تڑپ تڑپ کے ان کی وفات ہوئی اور آخر کیا معاملہ ہوا کس طرح سے ان کے husband جو ہیں آج یہ ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو اور ان کے بچوں کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے کیا ہوا کس طرح سے ان کی death ہوئی آئیے مزید ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ کیسے یہ معاملہ ہوا اور کس طرح سے ایک ہسبتال یا ایک ڈاکٹر کی گفلت کی وجہ سے آپ کے جو husband ہے ان کی جان گئی سب سے پہلے میں آپ کو بتائیں چاہتی ہوں کہ ان کو ہلکی سی چست میں تھوڑی پین تھی صبح کے ٹائم تو پھر اس کے بعد ہم ان کو میو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں بچوں کو سکول چھوڑ کے تو وہاں ہم نے اس وقت ان کو پین نہیں تھی میں نے پھر بھی اتیاطا ان کو میں نے کہا کہ ہم میو ہسپیٹل میں دکھا دیتے ہیں ہم نے میو ہسپیٹل گئے ہیں وہاں ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ بھئی ان کو بتایا ہے کہ بھئی اس اس طرح پین ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں اسی جی کروا لیتے ہو سکتا ہے ہارڈ کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا تو ہم نے اسی جی کروای جب اسی جی کی رپورٹ لے کے ہم نے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھائی اور جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر کہتی کہ نہیں آپ کو ہارڈ کا مسئلہ نہیں ہے ویسے کوئی مسکلر پین ہے یا چھنڈ کی ویسے جو ہوتی ہے وہ درد ہو رہی ہے ویسے ہارڈ کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے پھر ہم گھر آگئے ہیں گھر آگے پھر وہ تھوڑے دل کے لیے سو گئے ہیں دوپیار کو بچے کو لے کے آئے ہیں سکول سے جب لے کے آئے ہیں تو میں مارکٹ چلی گئی ہوں تھوڑے دل کے لیے جب واپس آئی ہوں تو اسی درد میں پھر مبتلا تھے وہ درد کی جو شدہ تھی وہ بڑھ گئی تھی پہلے سی میں نے ان سے کہا بھی ابھی صبح تو ہم دکھا کے آئے ہیں میو ہوسپٹل میں تو انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو دوبارہ پھر ہم میو چلتے ہیں میں ان کے بڑے بھائی کے پاس گئی ہوں عمران کے تو وہ کہتے کیا ہوا ہے میں ان کو بتایا کہ اسی طرح ان کو پین ہو رہی ہے اور صبح میو میں دکھایا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہارڈ کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم دوبارہ ان کو میو لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میو دور ہو جائے گا ہم یہ پاس جو گوشل شفا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں ہوسپٹل کا نام تھا گوشل شفا گوشل شفا ہاں جی تو وہاں پہ لے کے گئے ہیں تو جیسے ہم نے بائیک روکی ہے یہاں سے وہ خود چل کے گئے ہیں اپنے پاؤں سے بائیک پہ بیٹھ کے ہم چھوٹے بھائی کے ساتھ ساتھ میں بھی تھی تو آگے جا کے ہوسپٹل کے ہم نے بائیک روکی ہے تو گارڈ پہلے کہتا کہ ڈاکٹر نہیں ہے شفٹ چینج ہو گئی ہے جمعہ کا دن ہے تو جیسے ہی ہم جانے لگے ہیں تو دوسرے گارڈ نے ہمیں روکے کہا کہ ڈاکٹ وہ خود اپنے پاؤں سے چل کے اوپر ہمارے پاس ہے اسیس کا پروف ہے جی بلکل یہ آپ کو میں ویڈیو کے دورانی پروف دکھا رہا ہوں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ہزبنٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہوسپٹل کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو اچھا مزید بتائیں ہاں درد تھی ان کو لیکن اتنی زیادہ درد مطلب کہ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ وہ چلنا پا رہے ہو نہیں وہ چل کے گئے ہیں اپنے پاؤں سے تو ج تگریف میں ہوسپٹل گئے ہیں اندر امیجنسی میں گئے ہیں تو آگے ڈاکٹر نہیں تھی امیجنسی میں تو ہم نے کہا بھی ڈاکٹر تو اہنے ہمیں جاتے ہیں کہتے ہیں ہی دوکٹر آہا نیچے ہیں بس آہ رہے ہیں دو دو تین منٹ میں جتنی زیادہ میرے دوکٹر آہی ہیں پھر ہم پہلے ویٹ کرتے رہے ہیں ہم بیٹھے رہے ہیں پہ رہے ہیں پھر ان کا بیڈ پہ لٹائیں ڈاکٹر آہی ہیں تو ہم نے بیڈ پہ لٹائے ہے اس کے بعد وہ تھوڑے د کہ نہیں آپ ایک دفعہ پھر ہمارے ہسپیٹل سے دوبارہ اسی جی کرواتے ہیں تو انہوں نے دوبارہ اسی جی کیا تو اس میں بھی رپورٹ میں صحیح آیا تھا ان کو ہارڈ کا مسئلہ نہیں تھا تو وہ ان کو ایک درد تھی سردی کی وجہ سے یا کچھ ایسا تھا تو وہ کہتی کہ بھئی انجیکشن بغیرہ دیں گے اور ان کو ٹھیک ہو جائے گا وہ بھائی ہیں بغیرہ سلپ پہ لکھ کے خود چلی گئی ہیں اور پچھے سٹاف جو تھا انہوں نے نہیں ہی جو کچھ ہوا ہے ان کے ہاتھوں سے میڈیسن جو لکھ کے گئی وہ آپ میڈیکل سٹور سے لائے ہیں یا خود ہی ان کے جو عملہ ہے اس نے نہیں نہیں ہسپیٹل والے نے خود ہی دیئے ہیں ہم لوگوں کو ہم نے تو صرف سلپ پہ جو پیمٹ تھی وہ ہم نے دیئے باقی میڈیسن ہسپیٹل سے ہی آئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے وہ خود چلی گئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور پیچھے جو میل نرس تھے جو دوسرے ہیں وہ لوگ چلس وہ خود سے کہتےے ہیں بھائی کونسا انجیکشن لگانا ہے کیا کرنا ہے تو می نے کہا آپ ڈاکٹر کو بھلوا ہی نہیں ہے آپ کو نہیں پتا تو انہوں نے چار پانچ انجیکشن توڑے ہیں ان کی آئی بھی میں لگاے ہیں Regular وهل ہے تو وزروں کو پھر میں در Abe پاight میں وہ ایک انجیکشن لگا دیا لیکن اس کو پھر بھی درد کم نہیں ہو رہی تھی وہ کو شدت بڑھتی جاؤ تو میں نے ان سے کہا بھی درد قم ہوئی کہتے ہیں نہیں درد نہیں کام ہوئی تو میں نے ان سے کہا بھی آپ لوگوں نے پین کے لے لگایا تو ابھی تک پین کیوں نہیں رکھی پھر تو وہ کہتے ہیں ایسا ایسا ہی آرام آئے گا ان کو لیکن پھر بھی نہیں ہوا ان کی تخلیف جو ہے بڑھتی گئی تو وہ فون پہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر وہ پیشنٹ کو زیادہ درد ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وہ انجیکشن لگا دوں نے پھر ایک انجیکشن توڑ کے لگا دیا پھر انہوں نے کہا پھر دوبارہ فون کی ہے وہ کہہ رہے بھی اور انجیکشن پڑھا ایک لگا دو وہ دراز کے پاس یعنی کہ ان کی جو ٹیبل ہوتی ڈاکٹر کی وہاں پہ انجیکشن بھر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے ہی جو کہ سلپ میں مینشن نہیں کیا وہ انس انجیکشن کا وہ انہوں نے علیہ دا سے بھر کے رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا انہوں نے لگا دیا اس کی جو کونٹیٹی تھی وہ بہت زیادہ لگائی ہے انہوں نے جیسے وہ ٹین سی سی کا تھا انہوں نے فائیب سی سی ان کو اندر آئی بی میں لگا دیا ڈریکٹ اور فائیب سی سی او ٹی کا لگایا ہے ہاں جی وہ ٹیزی فام ہے اس کا انجیکشن کا نا تو وہ لگایا ہے انہوں نے جیسے وہ لگایا ہے نا ان کا دم گھٹنا شروع ہو گیا وہ ایسے بیڈ پہ جیسے مچھلی کی طرح تڑپنے لگیا اس طرح ہونے لگیا اور ان کی طبیعت بگڑتی گئی بگڑتی گئی تو ان کا دم گھٹ رہا مجھے کہتے میرا دم گھٹ رہا ہے میرا سانس نہیں آ رہی میں ان کو بلکہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح سانس لو اس طرح سانس لو مو کھول کے سانس ہو لیکن نہیں جب ادھر سٹاف جو کھڑا ہوئے وہ انہوں نے آنکھوں میں کوئی باتیں کی جا رہتی مطلب میں ان کے فیس کو دے میں نے کہا آپ نے انجیکشن لگایا ہے تو حالت بگڑی ہے اس سے پہلے وہ ٹھیک تھے تو انہوں نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ ڈاکٹر آپ جلدی آجائیں پیشنٹ کی حالت بگڑ رہی ہے تو جیسے وہ انجیکشن لگایا نا اس کے بعد وہ دو سے تین منٹی بس مشکل سے وہ رہے ہیں تڑپتے رہے ہیں اس کے پاس انہوں نے مطلب ایکسپائر ہو گئے وہ خود اچھا آپ کے پاس کوئی ایسا پروو ہے کہ جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس ٹیکے کی وجہ سے ہی ان کی جان گئی ہے کیونکہ میں خود اس وقت موجود ہے جب انجیکشن لگایا تو ان کو تکلیف شروع ہوئی ہے وہ مسئلہ ہوئی ہے وہ انجیکشن ہم نے اٹھا لیا فوراں وہاں سے ہمارے پاس ہے وہ انجیکشن جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے پاس پروو ہے اس چیز کا کیسے وہ کیا پروو ہے تاکہ ہم اپنا دکھا سکیں یہ اکل کو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہمارے ذریعے ہی آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے کوئی اپنی کس تھانے میں یہ سارا جو پروسس ہے اس کو بتایا یہاں ریپورٹ کس تھانے میں لکھائی یہاں پاس ہی ہے گلشن راوی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی ایویڈنس ہیں وہ میں آپ کو سکرین پر ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کی انصاف کے لیے بات اٹھائی جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہیں یا ایسے کوئی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکے جو حسبتال میں سے ہوں یا باہر سے ہوں یا آپ کے گھر کے علاوہ ہاں جی ہیں تو ہمارے پاس اپنے خود کے بھائی بھی ہیں وہاں کے جو ورکر آئے ہوئے تھے جو بھائی کے فیکٹرک تھے وہ لوگ بھی وہاں پہ مجود تھے وہ بھی ہیں اور سیکنڈلی ایک وہاں پہ ہی ایمپلائی ہے جو کام کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ سارے ایویڈنس آپ کے پاس ہونے کے بعد ثبوت ہونے کے بعد ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے پولیس آپ کے ساتھ کو اپریٹ نہیں کر رہے ہیں وجہ وجہ سمجھ ہی نہیں آرہی نا جب ہم لوگوں نے کمپلین کی ہے ہماری کمپلین وہاں پہ گئی ہے تو ان کو چاہیے تھے فول ڈاکومنٹ جو انس کی تھی وہ چیزیں وہ کرتے وہ سی سی ٹی فوٹیج جو تھی وہ بھی ساتھ میں ہوتی وہ انس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی ہوئی جب ہم فرسٹ پہ جب ہم ہماری ہوئی ہے سنوائی تو اس میں ہم نے پوچھا ہے تو نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ پولیس ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی اس لئے میں نے آپ لوگوں سے ہیلپ لی ہے ناظرین یہ کون سے تھانے میں آپ نے رپورٹ لکھائی ہے رپورٹ نہیں لکھائی لیکن ان کے ثروح ہماری جو ہے نا آپ کے علاقے کا کون سے ہے گلشن راوی کا ہے یہاں پہ تھانہ گلشن راوی تھانہ یہ ہے ان کے پاس بہت سے پرووز ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا یا جو ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہیں اور سارے ایویڈنس بھی ہیں تو خدارہ ان کے لئے آواز اٹھائیے میری لاہور کے جو سوشل میڈیا پرسنز ہیں یا جو سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ ہیں الیکٹرونک میڈیا یا دیگر میڈیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لئے آواز اٹھائی جائے تاکہ ان کو انصاف ملے ایک اس جو بھائی ہیں ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اتنے انمول ہیرے اور ان کو چھوڑ کر جانا اور بیوی کے سامنے جو ہے وہ ایک آدمی کا ایک شوہر کا دم توڑنا یہ کس طرح سے کسی نے فیس کیا اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے میرے ہزبن کی جان نکل رہی تھی میں ان کے سامنے رو رہی تھی میں تڑا پری تھی ڈاکٹر سے کہتی ڈاکٹر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ کیا کیا انجیکشن کیوں لگایا آپ نے آپ کو پتا تھا اگر آپ کا پیشنٹ نہیں ہے آپ ہمیں ریکمینڈ کر دیں آگے ہوسٹر میں ریکمینڈ کر دیں میں تڑا پری تھی میری ٹانگیں کام پری تھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ان کے فیس کو ہاتھ لگا رہتی کبھی کیا لیکن وہ ان کو ہوش ہی نہیں تھی ان کا سانس بند ہو گیا تھا ان کو بہت تکلیف میں تھے اب ہمارے پاس کوئی آثرا نہیں ہے وہ ہمارے ڈیلی ویجز پر کام کر کے ہمارے گھر سلا دیتے تھے ہمارے گھر اپنا نہیں میرے بچے کا کون ذمہ داری اٹھائی گا ان لوگوں نے میرے بچپن میں میرے بیٹے کی میرے بیٹے کا سارا سایا چھین لیا باپ کا کون سنبھالے گا ان کو ہمارے تکلیف کوئی سن نہیں رہا ہمارے تکلیف کوئی سمجھ نہیں رہا ہمارے تکلیف کوئی سمجھ نہیں رہا اب لیز آپ لوگ ہماری help کریں ہماری تکلیف کو سمجھیں ہمارے ہزبن کی میرے سامنے جاننے کے لیے وہ کس طرح تڑپ رہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں میرے بچے کا میرے بچے کا باپ ٹھیلی انہوں نے میں سر پیٹو بٹا کرتی مجھے ایسے ہی لگ رہا جیسے میرا سر ننگ ہے ابھی تک میں تو نہیں سمجھا رہی ہمارے ساتھ کیا ہوئے ناظرین یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا سنا سارے پروف بھی دیکھے خدارہ اگر کوئی ایسا بندہ ہمیں سن رہا ہے جو لاہور کی علاقہ میں سے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ضرور رابطہ کیجئے ضرور رابطہ کیجئے تینکیو سو مچ جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنے آپ کی آواز تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ ورسپ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ